اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ایم یور انگلیش ٹیچر اوزباللہ من الشیطان الرجیم اس چیپٹر میں اباسی خلیفہ حارون رشید کے دور کا ایک مقدمہ بیان کیا گیا ہے جس کا فیصلہ ان کی ذہانت اور فتانت کا بیان ثبوت ہے اور اس چیپٹر سے ہمیں ایک اور بات پتا چلتی ہے وہ کچھ یوں کہ جب دو اشخاص کے بیچ میں مقدمہ سامنے آتا ہے تو عام طور سے لوگوں کی سمپتی ان میں سے غریب آدمی کی طرف ہوتی ہے اور امیر کو وہ عموماً ظالم ہی سمجھتے ہیں تو اس چیپٹر میں جو مقدمہ بیان کیا گیا ہے اس سے یہ بات بھی کلیر ہوتی ہے کہ ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ امیر شخص ہی ظلم پر ہو اور غریب آدمی ہمیشہ مظلوم ہو چلیے چیپٹر کی جانب بڑھتے ہیں واقعہ کچھ یوں ہے کہ خلیفہ حارون رشید جو تھے وہ اپنے عدل اور اقلمندی کی وجہ سے بہت مشہور تھے اباسی خلیفہ تھے یہ ہمارے اور بہت زیادہ مشہور خلیفہ تھے اور ان کو ان کی اقلمندی اور انصاف کی وجہ سے بہت زیادہ ان کو رسپیکٹ دی جاتی تھی رات کے وقت عام آدمی کا یہ بھیز بدلتے تھے اور بخداد کے بازاروں کا گشت کرتے تھے عوام میں گھل مل جاتے تھے تاکہ ان کی مشکلات سے اور ان کو کیا کیا مسائل درپیش ہیں ان سے مکمل طور پر آگاہ ہو سکیں اس طریقے سے کہ لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ ان کے بیچ میں ان کا خلیفہ موجود ہے ایک روز جب وہ دربار میں موجود تھے تو دو آدمی آپ کے روبرو پیش کیے گئے ان میں سے ایک شخص اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھا اور وہ ایک متمول بائزت شہری دکھائی دیتا تھا جبکہ دوسرا بھیکاری نظر آ رہا تھا کیونکہ وہ پھٹے چیتھڑے کپڑے پہنے ہوئے تھا یہ دونوں آدمی اپنے درمیان ایک خوبصورت سفید رنگ کا گھوڑا پکڑے ہوئے تھے قاضی جو تھے وہ خلیفہ کے قریب آئے اور انہوں نے خلیفہ سے کہا کہ اے امیر المومنین میں آپ کے پاس ایک جھگڑا لے کر آیا ہوں جس کا میں خود فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں یہ ایک مشکل مقدمہ ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے علم اور عقل کی وجہ سے منصفانہ اور امدہ فیصلے کا اعلان فرمائیں گے جھگڑا کیا ہے خلیفہ نے جب پوچھا تو قاضی نے کہا کہ یہ دو آدمی جو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اس گھوڑے کے اوپر جھگڑا کر رہی ہیں اور ان میں سے ہر ایک دعویٰ بھی کر رہا ہے اور قسم بھی کھا رہا ہے کہ وہ اس گھوڑے کا مالک ہے تو پھر خلیفہ نے جو اچھے لباس پہنے ہوئے تھا اس شخص سے کہا آگے آؤ اور بتاؤ کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو اس شخص نے خلیفہ سے کہا کہ اے امیر المومنین آپ یقین کیجئے کہ جو کچھ بھی میں آپ سے کہوں گا وہ سچ ہوگا آج صبح جب میں گھوڑے پر سوار شہر کی طرف آ رہا تھا تو میں نے اس بھیکاری کو دیکھا کہ وہ میرے آگے لنگڑا کر چل رہا ہے میرے گھوڑے کے سموں کی آواز سن کے وہ مڑا اور مجھے ٹھہرنے کا اشارہ کیا میں نے اپنے گھوڑے کو لگام کھیچا تو اس نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میں اسے شہر کے دروازے تک گھوڑے پر بٹھا کر لے جاؤں مجھے اس پہ رحم آ گیا ظاہر ہے غریب تھا بچارہ لنگڑا بھی تھا لنگڑا کر چل رہا تھا میں نے اسے اپنے پیچھے گھوڑے پر بٹھا لیا جب ہم شہر کے دروازے پر پہنچے تو میں رک گیا اور مڑا تاکہ میں اس کو نیچے اترنے میں مدد کر سکوں تو اس نے تو نیچے اترنے سے انکار کر دیا میں پریشان ہوا اور نرمی سے اسے کہا کہ وہ گھوڑے سے اتر جائے کیونکہ ہم اس کی مطلوبہ منزل تک پہنچ چکے ہیں اس نے کہا میں کیوں گھوڑے سے اتروں میں نے تمہیں گھوڑے پر سوار کیا ہے اور اب تم مجھے میرے گھوڑے سے محروم کرنا چاہ رہے ہو تک بھیکاری جو تھا فقیر جو نظر آ رہا تھا وہ لنگڑاتے ہوئے آگے بڑھا اور کہا کہ اے امیر المومنین آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں میں نے آپ کا بہت شہرہ سنا ہے کہ آپ غریبوں کے سرپرست ہیں اقل مند ہیں منصف ہیں خدا کے واسطے آپ مجھ پہ ترس کھائیے اور مجھے اس امیر آدمی کے ظلم سے بچا لیجئے میں قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ گھوڑا میری ملکیت ہے اس کا مالک میں ہوں اگر آپ کو یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ میرے جیسا بھیکاری اتنا اچھا گھوڑا کیسے خرید سکتا ہے تو میں اسی گھوڑے کی بدولت ان پھٹے چیتھڑے کپڑوں میں ہوں میرے پاس جو رقم تھی وہ میں نے اس گھوڑے پر خرچ کر دی آج صبح جب میں گھوڑے پر شہر کی طرف آ رہا تھا تو میں نے اس شخص کو دیکھا یہ سڑک پہ چل رہا تھا جب میں اس کے قریب آیا تو اس نے مجھے ٹھہرایا اور مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میں اسے اپنا گھوڑا ادھار دے دوں کیونکہ وہ شہر جلدی پہنچنا چاہتا ہے میں اپنے گھوڑے کو ایک اجنبی شخص کو مکمل طور پہ ادھار میں نہیں دے سکتا تھا اس وجہ سے میں نے اسے اجازت دے دی کہ وہ میرے گھوڑے پر سوار ہو جائے اور میں اس کے پیچھے بھیٹ گیا جب ہم شہر کے دروازے پر پہنچے تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں گھوڑے سے اتر جاؤں اور گھوڑا اس کے حوالے کر دوں ایک اتنا اچھا گھوڑا ایک بھیکاری اور فقیر کے پاس تو بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اس نے کہا چلے جائیے اور اس کا آئندہ کسی سے ذکر مت کرنا کیونکہ اگر تم ایسا کروگے تو تم پر کوئی یقین نہیں کرے گا اب جناب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ڈاکو اور لٹیرے سے مجھے بچائیے اور مجھے یہ گھوڑا دلوائیے جو کہ میرا ہے ان آدمیوں کو کہیے کہ اپنا ہاتھ باری باری گھوڑے پر رکھیں پہلے اس پہ اپنا ہاتھ بھیکاری رکھے جب بھیکاری نے گھوڑے کو چھوا تو اس نے جھر جھری لی اور اس طرح سے لی جیسے وہ اس کے چھونے کو پسند نہیں کر رہا لیکن امیر آدمی کے چھونے پر گھوڑے نے نتھنے پھولائے اور خوشی سے ہنہن آیا خلیفہ نے اعلان کیا کہ گھوڑا اس امیر آدمی کی ملکیت ہے گھوڑا اس کے مالک کو دے دیجئے یعنی اتنے ایزی لی خلیفہ حارون الرشید نے اس مقدمے کا فیصلہ کر دیا نہائیت اقل مندی کے ساتھ وہ سمجھ گیا کہ چونکہ گھوڑا اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور وہ بھیکاری کے ہاتھ لگانے سے متنفر ہو رہا ہے جبکہ امیر آدمی کے ہاتھ لگانے سے خوش ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ بھیکاری کا نہیں ہے امیر آدمی کا ہے اس کے بعد خلیفہ بھیکاری کی طرف متوجہ ہوا اور خلیفہ نے بھیکاری سے کہا اور اسی جگہ اس شریف آدمی سے معافی مانگو اگر تم اپنی خیریت چاہتے ہو اس امیر آدمی نے فوراں بھیکاری کو معاف کر دیا اور اس پر افسوس کرتے وہ جیب سے بٹوا نکالا اور اسے مٹھی بھر اشرفیاں دی امیر آدمی کے اس اتنے اچھے فیل نے دربار کے ہر شخص کو خوش کر دیا اور سب لوگ اس امیر آدمی کی مہربانی سے بہت خوش ہوئے یوں خلیفہ کی اقل مندی سے ایک شریف آدمی لڈنے سے بچ گیا ہمارا چپٹر یہاں پہ اپنے اختتام کو پہنچا انشاءاللہ ملتے ہیں نیو چپٹر میں نیکس لیکچر کے ساتھ اگر آپ کو اس چپٹر میں کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں میسیج کر سکتے ہیں یا پھر دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ